دربار پیر فادر شاہ، خوشاب روڈ، کوٹلی باکر شاہ، پٹنوالے حضرات آغالی حسین کمی، سید غیور صابر بیال، رزوان ایدر قیامت، علی رضا دہود خیل، عزرباس بلوچ، علی عباس علوی، سجاد حسین شاہ، دوسر تپاس چانڈیا، مریدہ شمکاتھالا، تنویر عباس شکانہ، علی رضا کمی، اور بھی کافی سارے مولدیں مدہ خان حسین، مجلس ٹھیک صبح آٹھ وجہ شروع جاسی مرادر محترم، ہم کے بہلے بے کلام رکھائے دارد، یادکاری اصناف، عظیم باپ دے عظیم بیٹے، مسائن کے دنیا دا بہت بڑا نام، جناب خان، رزوان، حیدر قیامت، انہ دے فوراں بات، مخدوم الملک، سلطان الزاکری، استاد الزاکری، فقیر دوڑا، کبلو کعبہ، مخدوم باو سید زرغا مبراس بخاری، اوپرسن با رضمت حالی محمد باواز بلانتار سلام محمد باواز بلانتار سلام محمد باواز بلانتار سلام یہ محمد مکروزین کا اکتو کرزہہہاں فرماں نبی اولادین ماتمیتہ فرماں جنالاوالات دیتی گئی نیک سالے بڑا ار شریفتی جت محفوظ فرمای ارددار دیدھے نیک نصیب بڑا واجب سمد کی بلند وانا لامین اقصاصر پردیل بارس صلی اللہ محمد و آل محمد دعاوانی قبولیت اور مجلس کی قبولیت وسط باواز انشاءاللہ اٹھ سفر بے زیادہ کلو اور انتیس افر شیخ صحیب بنا پل محرم اچھ ٹری وی چوی دی رات بھائی موسین فل شیعہ مولوی سلوات پڑو میں آئی دینوں پر شروع کروں زاکر تیسان نہیں ہوں دو دوس پیئے جنجوا دہو لا شریک اللہ شریک ہوں دے مجلس ابتدائی مراحلے چھے شام تک ونڈنی اچھی سلوات پڑو مولو مجلس ابتدائی مراحلے چھے شام تک ونڈنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات وصلہ وَسَلَمُ عَلَى مِلْقَانَ نَبِيَ الْمَحَادَمُ بَيْنَ الْمَاعِ وَطِينَ سَلْوَاتِ صَحِبِ دَاجِ مَالْمِرَاجِ مَالْبُرَا كِمَالْعَلَمُ اسمه منبرم مقدس مرفوا منکوشم فِي اللَّهِ وَالْكَلْمُ أَحْمَدَ لِلْمُصْطَفَى صَلْوَاتِ زینہ تِلْمَسْجِدِ الْعَلْمِ بَرْفَا وَطِلْهَدِ وَالْبَدْرِ وَالْحُنَئِ وَبِيرِ الْعَلَمِ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَانِ سِيَدِ الْأَوْلِيَا اِمَامِ الْهُدَى اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلْوَاتِ وَالَسَيِّدَ الْجَلِيلَ دِلْ مَخْدُومَتِ مَتُو دُورَ نَلَائَنِ مِنْ تَتْرَرْضِ قَمَارِ غریب دی گئی ہے آدم میں جیندان نہیں میداد چند غازی میں دلاشت دے دی بھیرا بازمونن بھیرا کمرد زور بھیراں دے وڈے مانونن جرنیل بھیرا لتھائی گریبے کربلا مین کر گیا دے تیڑے لہن دے نال میڈیاں بھینا دے تیڑے لہ سر دو چادر گئیے تیڑے ملن کی دے وچوں بکیا دے میڈی امڈیاں دی بیلہ ہوئے حسین دی مارا سوڑا استقبال کی طوے جتنے عزدارہ خائق کی ٹھیک ہے جتنے عزدارہ دی آنکھیں چون آنسو جاری ہوئے باب الحوائج سکائے ما سوما آلیہ دا برکا کوئی اوکھی بڑھ بنجے نا کوئی مشکلہ بنجے فورا نو دی حاضری منلمنی علم تلے چاچازر چراغ چپالنا حاجت منگنی چار باب الحوائج جستین اولاد نو ہوئے تاہلی اس کردے جھولے دی دور ہلامنی کوئی بے جورم قیدی ہوئے تاکازم دے جنازے کلوان کے منت چاچا دھیر اوکھی حاجت ہوئے تلہور علی سین کلوانی چونکہ اے دوارش بھی باب الحوائج اینہ بھرا عباس باب الحوائج مولا رجانہ دی مقصود سی شوڑی نے عید قریبے مڈیاں سیسن بزارے چھ رش پڑ سی لیکن ذلہائی دا چند چڑ سی رنگین کپڑے کالے کپڑے چھ بدلویسن سی ساتھ نو باکر اللہ لوم دا جنازہ چھ سو نو کے داہنے جوڑی تے رکیوں دے وارش باب الحوائج اللہ کپ بڑی قربانی تو بعد مل دے امام موسیٰ کازم باب الحوائج اٹھارہ دیاں مینہ حک نہیں کیتے انہیں پوتر جنازہ مزدورہ چاہے قدیمی الہدار بیٹھے ہوئے مزدورہ جنازہ چھڑا چاہ کے رکھیا نہیں ہی نے جنازہ ساتھ چھوڑے جتنے پتھر جنب آج آرش جتنے پتھر جنب آج آرش جتنے پتھر کازم دے جنازہ چھ بلووے چاہ چھ مینہ نو کرتا دیاں دیاں دے پردے ہوئے سالہ اپنے اندے غم مزکتی ہائے مینہ نو کراں ہر جہ دار دا مینہ نو کراں کربلا جیسی روحانیت دے مجلسے چھ پردے دار ماماں بہنے سیزادیاں کہیں بہنے دی جو لکھا لی ہوئے دو جے باب الہوائج جیڑا نو رجب دنیا سے آئے تھے مالک مات میں بیٹھا دے ہوئے جنہی زندگی چاچا سفر اچھ مو گئی اچھا گل سنو مسلح دے خدا دے مطابق ترائے باب الہوائی نو وسیلہ بنا کے آجت منگو نو تے پوری نو ہوئے تا الیس گر او باب الہوائج اندے آخری ساہ دا واسطہ بدو دیا تردی کم نو پس لیا نو دو باسٹے ایسے جھنگا لی ہو جڑے اللہ خالی نہیں ملیندہ اولاد لو اتوات میں نو کروں میں نو کروں اولاد دے مخت نصیب تھی ہیں دے پردے ہوئے شاہلہ اپنے دے کم اس کا دیہائے نہ کروں اے باب الہوائج شہزادہ علی میں نو کروں دو باسٹے اللہ خالی نہیں ملیندہ باب الہوائج علی اسگر دے آخری ساہ دا واسطہ اے باب الہوائج شہزادہ ہے اللہ خالی نہیں ملیندہ دو باسٹے اللہ خالی نہیں ملیندہ فاطرہ تیسرہ جی میں نو کروں چاچا میں لکھ واری پڑھا حجیدانہ نیاک ہینٹ جو ہاں سوئے بدول دیا تردی کم نو پس لیا n کو نو کروں دو باسٹے جھنگا لے لہوائج شہزادہ حابت میں نو کروں اسگرد آخری جموزنوں سے لے آئی جلے حسین بچڑے دمو جو میں لگے تھے غرم لے تیر ہوا مرحبا جلوکو محیات سیدہ سلاپڑے دے غم اس کا دیہائے نکرو ابتدائے اس کربلا جیسی روحانیت ہر آکھ آشک بار ہے ہر چہرے تھے غم دے آثار ظاہر ہیں اللہ کرے میں سمجھا کے پڑھ لما تمہیں کربلا دی سب نلعو کی شہادت دوین کی ٹائے اور میں سمجھا کے پڑھنا چاہنا چونکہ میرے ایک عقید ہے میں اپنے عقیدری بات کروں جتے صفحہ ازاد ہے تمام ہوئے استقبال کرتے ہی علمہ والے جتنے ازادار آنا ہے جڑی ہیں ماما بہنے سیدہ دیاں دیاں انہان دا استقبال شاہ میں چپپپی بھتیجی آتے بانی ملک گرفان ظاہری طورتے اس مجلس دہ بانی بھی جڑا پردش خون بیٹھا ہوں بانی ہر مجلس دہیمہ میں زمانہ ہوئے قائم دی نگاہ ہر چہرے دے پڑھنا نہ لے دے ہر لفظ دے لیکن جڑے آنسو ہیں آنسو ہیں دو نگاہ قائم دی نہیں ٹکھے پاسے لی سیڈ دی دے اتنے تک آنکھ بجو نہیں کر دی جب تک سیدہ رمال نامے بطول دے رمالے چارسو جمع ہوگے فیرست اور ان قائم کھلویں دیئے آنسو بطول کھلویں دے اور ماں مرحم بڑا کیا زدارہ دے آنسو اپنے پتر حسین میں زخمت لے دی ایک ازر سارے زخم میٹ وینے دو زخم بچ وینے پچھ دیئے شمیل مرحم دھیرہ ہی ترے زخم بچ گئے رو کیا دے ایک اکبر دی برچینا دور زینب دی چاہتا بھلو ایک اور لاکھ روڑا لے او جو کمیں جے کچھالی سال می دے سجاد پانی نہیں خون روڑا رے دو باب الحوائی دے تارف کرا چھوڑا تیسرا باب الحوائی دے لاہور علی دے وارش کازم دے جنازے کو کندھا دیتا کرو بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے جنازہ مزدورا چاہتا چاہ کے رکھا نہیں ہے لاوز میں دے نہیں پادر جھانگ دے لوگ ساکت نہیں سن دے اگر میں کوئی لاوز اجھے کیا گنت درجات بلندو بندہ غاستے بھوندے نہ آنا چاہے ہوئے روایت پڑھتا ہوں لوگ سن دے بھی میں تو نجیدہ پڑھئے میں موجود ہم تو مجلس ہی موقع خطیبہ نوے اشارے چاہ دے ہیں انہ جنازہ رکھے آئے چاہ چاہزر میں کواتی جرت نہیں پی جنازہ رکھے آنے تختہ چاہ لے آنے اور مسلمان پتھر مرے دے رہے نلجڑے تو آئے یا ڈکھے پاسے علی رہ رہا آدھیے حیاء کرو اے حجت خدا دے جنازہ لہور علی دے وارس کو باب الحوائی دے لکا بیس تو نہیں ملا جو ظل حاج اچھ ہیڈا لے دین شہیڈا یہ مشن تچھیں پوتر ڈٹیش یہ زوجہ دی قیدر زوجہ دی چاندر وست ملا ہوئے جیڑا بندہ دھی رکھ دے دی بے ساکتہ آئے مسلم دے باب الحوائی جو وردہ سبب مقدمین پڑ گئیں جو مسلم دیا دو تھی ہیں دی شہادہ تھے چھوٹی دی آت کا زیڑے اور چچے دی زیادہ دن مل دیئے جویں فجر علی حسن دے یتین سے کیلوئے کیڑا شیئے جدہ عطمہ دم وست نوٹھے خاسم پمالوئے حسین اباوی چھاکے ٹگڑے چھوڑ لے جدہ رکیہ دی بھی پمالوئیے نا زینم کل چادرائی نا ہاتھ آدھا ملو ہوئے آئے کر کرو منہ لے سلاپڑے دے گمزتہ دی آئے منہ کرو بینہ دے نصیب ہو جوانیاں مانو چوتھا باب الحوائیت علمہ والا عباس اچھا دھیر منتہ علم تلے کوئی مشکل کوئی پریشانی وفا دے قرآن دے علم تلے بانکے جھانگا لے ہو لائیو مجلسے کیمرے دے سامنے سیکھ سیپ او بندہ جھوٹ پلے اندھے بے یادے میں علم تلے کھڑ کے دعا منگی تے میں دی پوری نا چاچھا در یا کو منگن دے ڈا نہیں آندہ یا جھوٹ پلے اندھے او باب بلے ایدی آپنی کوئی حسرت پوری ایدی حسرت پوری ہوئے ہیں ایدی حسرت پوری ہوئے ہیں تو مسلم شہید نہ ہوئے ہیں دارالہ مارا دی چھتے بنیا باغش علم اللہ یہ کو سمجھ آئیے نا او دی حائل نکلئے ہیں او دیاں اکھائچ آسو آگئے ہیں یار علیدہ پوتروں کے بتی یہ چوتی سال بطول دی اولاد دن نوکر سدائش درجات بلندو ہیں چاچہ ربنوال حشر بردان وفادہ خالقِ عباس جوان سکھ دل جوانی ہڈا ہوں جوانی سکھی میں اکبر ہڈا ہوں ایمیں وفا سکھ دی تری جو میں عباس کو ہڈا ہوں میں پجلے جال ہی نہ دیئے دو اگست میں والا کربلا اور پن مقام آت تک بھئی کہہ میں مولا عباس دی شہادت پڑی زائرین کربلا اچھ اگر ایک مذہب دا بار بارا دے رہیں تو وفا دے قرآن دا دے رہیں بسا کو عباس مولا دی شہادت سکھنا پہلی مرتبہ میں نیرے الکم آتے پڑی کفے عباس کو پڑی جو دے خیمے چھ گئے خیام گائچ جتاں گازی دے خیمہ میرے کہ دے سیدن سیزادی آنکھا رجوان بچڑا اچھ ایسا کو وفا دے قرآن دے میں ہوتھے یہ بات پڑی شب جمعہ انگلینڈ دا کاف لائی ڈیڑ سپن دے دا اس لئے کام پہ ہون دے سردان بچنا نونجن دے تو ڈیوٹی ہیں لگ دی انتظا کر پڑ دے نا وہ انگلین چاہی نہ لائی سکھولائے گے سردان بچ اتے ایک مولے میں ایک پپلی راجن ریاض سبتا چاہتے لان دی جگہ دے نا وہ گائیڈ کر رہے ہیں حسنا کہ بھائی جوان ابباس دی یہ جیڑی چھوٹی جی کبر ہے اتھے کھڑ کے ہار دکھ پڑے ابباس دی شہادت ہی پڑے لیکن اے دے وطن دا ہومڑ دا میں تری منت کرے نہیں تھے کوئی دکھ ماسومہ دا نہ پڑے شاء اللہ شیعہ نوے جدی ہائے نہ نکلے جدہ آدمات مستے نہ اٹھی رہے میں آنکہ یار اتنے تک ابباس دے دکھ مکمل نہیں ہوں دے جب تک میں ماسومہ دا وچھ مسائب نہ پڑا اور دکھے بھائی جان پتہ ہے چہلم گدرے اربعین کروڑا دا راشائی اراک دے کھائیں دے ہاتھ دی مومنا شوہر اہل سنت آئی او دے بچے مریض ہیں او ابباس نو وسیلہ بڑا وانو واسطے شفاہ لانو واسطے بچے نہ لائے آئی مریض بچے مار نہ لو نکھڑ گئے چار دے او دے بچے گلیندے رہے نہ ملے تے پنجوہ دیں جلے کافلہ ٹرن لگے تھا کہ انہیں اپنے سمان سبھا لوں تو اس وانے کے خدا مدی منت کی تھی جو من سردہ پہ چلائے انہوں نے سردہ پہ چلائے پہنچے تو اس ابباس دی اس قبر کو کھڑ کے ترائے واسطے دیتے آئے واسطے آئے واسطے غسین دی دی دے زخمی کنانا آئے واسطے لاظی یا ملو پتر ملا یا ملو موت دے چھوڑ تو وہ واسطے دی دستن واسطے سکینہ دے زخمی لقصارتا دییاں دے پردے ہوئے علاق دے بخت نشیب ہوئے سلاپنے دے غمت کدی آئے نکرو بچے اندے آدماتم اس سلدے بچے اندہ اپنی رشتے داری اندہ نہیں پتا اور جا کے بھائی دی وہاں سرداب کھڑے آئے تری جا واسطہ جا ماتے ویہا یہ بچے ماتے دامن پکڑ گیا کہ اماں خوڑ عباس سکینہ دا واسطہ ندے دے غاظی دی قبر پیان ملو ایک کر کرو وڑ لیا گھرام مچ گیا اتنا رمی ماج روندی روندی گھس کر گئی جیڑا سلا رہی نا اس آگ آگ مائی چار تیرے پتر گم رہے تیسا کو پریشان کی تی ہون دا مل پہنی کاف لندیر پہ یون دی آد یہ کیسا سلا رہے کیسا مول میں دیکھو باب سیدھی جلدی سنے دل میری گلد جوا بھلا ہوئے کو لا کرو من لے بھلا ہوئے میں لو کرا جیڑی ہائی مائل کرا جیڑی کی آجت مالک پتر دے اولاد بخت نصیب جیڑی کی آجت لائے کہ آئے بیٹھے سالہ چھولی بھر کے من جو اولاد بخت نصیب ایک آو کی حاجت زینج رکھیں اسے وفا دے قرآن دے میں ڈک پڑھا لگا بھلا ہوئے میں ایک وفا سکھ دی توری جو میں ابباس اور ایو ابباس اسے گل کی تھی بھائی جان جیڑا آجا جار علم تل کھلو کے حاجت منگ دے غازی ابباس تو وسیلہ بڑھا کے جنہ ابباس تو منگیا نا تا معصوم دا واسطہ دیکھے منگا جو میں اللہ زخمی بطول دا واسطہ خالی نہیں ملنگا ابباس زخمی معصوم دا واسطہ اور جا چاہو لانکھے گٹے ہوئے بازو انعال در بار بیش ہو کیا دے یا ایدی آجت پوری کرو یا میرے اللہ اپنے ہمیں کدی آئے بین دے نصیب ہو جوانی مانو ما پہ خوشیاں کرے این دے شہارے بھائی جان این دے شہارے وطن تٹریا ابباس دے شہارے اور این ابباس دے در تو نو لگ کٹھو مل ہوئے چونکہ کمی نے جان دے آئیں جڑا یارہ سال دے لڑیا پہ خون دے تریا پڑھ آئیت چوتی سال لند آئیت این جوان نہیں اور ارہ بجم کٹھ گازی دے در تو ہوئے مقدمین پڑھ دے ہیں جیڑ نو محرم دی گر فوج جم کٹھ ہیں ڈی ٹھین بھائی جان تا سڑا آئی ابباس کو بھائی 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 خیم ابباس کو سڑ کے پھر پچھ دی چوکی فوج واللہ میں سوچ کے نہیں پڑھے ممبر تے بیچے خیال آئے جو میں ابباس تے ڈھگ پڑھا یا تو اگر اشریت پڑھے آئی یا آج پہ پڑھ دا میری جنگ دی اشریت لے کے اختتام تے تابوت کو لو جناز کو چاچ بندے اپنی منتو دے مگ دے اولاد نہ ہو رزق نہ ہو کوئی پشک لو کوئی پریشانی ہو بندے آنس دی باہ کے تجارت کر دیں جنگ آکھے چانج جو تجارت کی تی کر تا قائم نے ظہور دی دعا آوے تے آکے بدلے لوے غازی چوکی فاوجے سینڈ سڑین دائی پھین نئی سڑین دائی نگاہ و قدمت جائیں چیرہ رٹھ پہ فرمین سنین دا تا نو لکھے آج پہلی دفعہ چیرہ رٹھ جو نو لکھ سن کے گھبران دی تا نہیں بی بی عباس سے تا نو لکھے اللہ بہائے کھر منا لے اللہ اپنے نغم مجھ کھائے جے تک تو جی میں لچہ تر دی بروا کوئی نہیں اور بھائی جن ایک لب زادہ والدہ بین علاقہ تا ہر عزت آر دیا کھ چھانجے ایک لب زادہ قدیم قدیمی عزت آرہ تے مام دیا جھولی تو سترہ سڑھ 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 ایک لب زادہ ہار بندے ذہن کربلا پہنچا جب تک جین دا رہے خیم والی جین دیا رہے جدہ غاز ہی لتھ تب سیڑی نے جنا رہے پر لائک رومن علی شل اپنے اندے گا کتی ہائے بڑا مکم میں اچھا واقع کربلا تو بعد بھی جب امام کہتا نہیں بھا کے والی لہن تو کوئی آقا سجاد ہم نے چاچے دا نا چاہ بیا بھاستی وفاد ہے بھاویں جو شام کھا گئی آئی بھاویں جو تو کمر نواز چھوڑی آئی لیکن امام ہو کے چاچے دا سون کے تازیما سجاد اٹھے آئی نیر راکرین بھی چاہ پڑے ہوں ایک کمین آئی تھے خوزہ کہ آؤ تو کو پتو کر ہم کربلا اچھ عباس وفا کچھ نہیں کی تھی وہاں آکے آقا سجاد سونے ترے چاچے بڑی وفا کی تھی تبا کر دا بابا تلی اندی ٹھیک لائے تھا آجا مولا باندے وزی پھر آکیا سنے بغیر بازو اندلت رات آدھ گئی کربلا موکر صدق وزی فرمائے صدق وزی ستر دفل چاہے امام سجاد اٹھے یا بیٹھے یا ستر دفل چاہے سجاد نٹھتا باندہ وے مافی پہ اممگ دائیں قیوم تک تلی جدگی ہوئے سجاد جین رہوے تو نا چین دا رہے میں اٹھ نہیں راست میں باندہ راست دیکھو گیڑا پتہ جو چاہ چے وفا کتنے اینڈ بہران دی ٹیم خیم میں چاہے جناب فجل لیمہ سین لبام ختون آدھ یہ غازی میں ترے کل اپنی ساری زندگی دی گجرت تو آدھ زامن میں دیر زاکرین دی زبان نہیں سنے جو حسین دی دی ہر خیم میں چھ ایک دفعہ گئی ابباس تے خیم نو دفع گئی میرا ممبر تے ہاتھ جا پر زمان لکھ ستارا دفعہ ابباس دے خیم چاہی ستارا مرتبہ اور کلین آئی آئندی چوٹے بطالی یتیم بچہ جنر آئندے ہتھ خوشک جامل پانی دے خوشک پیالے اور جنر بچے آکے حسین دی دی کو آکھے نانا چاچے کو پانی لائی مجبور کر لائی آئندی آئی چاچے کو دی ابباس تا میدان لے چاہن بچہ حسین دے نال جوان نو تیار کر کے میدان چھرے دے تجلے اپنے خیم چاہن تا سین فرمایا میں اپنی زندگی دی عجرت مانگ دیں میں آئی تک کوچھ نہیں مانگ یا میں کو عجرت دے یا میں کو نجف در را بڑھ دے فرمایا کیا مانگ چاہن دی آئی تا میرا سردار گریب ہویا بیٹھا فرمایا فرمایا فضل دی ماں تو کیا جان دی جو میں اجازت نہیں منگی میں تاک اکبر نٹور میں کو بنی میں تاک کاسم کو نٹور میں کو بنی میں کہا نال نائم نائم تھا چون کیا دے تمہ دی فاؤ جنرل میں تمہ کم نظور رہے تاہی دے شہار رہے تاہ میں مہین وقت دلائی پر دلائی آئی بی پی دی کتے فاؤ جڑا ویند واپس تا نہیں آمد ایک مشک تا سوال کی تم فرمایا خیر تا دی سردار فجر تلائی کہ ان تک سدارہ دفعہ حزائن دی آئی پوچھ دی تید آئی چا چا کہت چھے آخری دفعہ میں آنکھ یزی میں میرے بیران آنکھ دی لالی بدلی ہوئی میرے اسگر دے ہونٹ فش کے زبان تالو نالو نہیں چھڑ دی مو کھلین دا تب بند نہیں کریں دا مٹھی گھٹیوں ہی ایڑھی پھر رگ دے جملے میرے بابا مرون دن کیسے سادھ لفظ اور کیسے باس لوگ مالک انہ دے درجات بلند فرما ہوئے تو میں جواب دے دے تھک پئیان کی تا تا ایک مشک دے سوال لے اب آس تسخے میں نہیں آئے میں وقت آندھا لٹھا میں آکے ہونکیڑ جواب دے میں زرزار دی دی کو آندھا لٹھا میں قرآن چکھو لے میں تلاوت قرآن شروع کی تھی میں قرآن پڑھ دی رہی خیمے دروازے تھی آکے مصومہ کھڑی رہی جلے تلاوت بد دی ایک ماری یچی من دو لٹھا آسمان دو غریبوں گئی جو آج سب کی چاچی بول نہیں گوا رہ نہیں اب آج اجازت ایک مصومہ چاچا خیمے دار تھی سنگی آئیے جی میں چھیک تو پانی آن آکے ہاتھ پکڑ لے چاچے دار اجازت لائے دی مہ پانی لائے آس ہا مصومہ اجازت لائے دی ضرور لائے سہت نب کے باب لائے قبض تلوار تے مت ہے نئے نوا دی ریت غریب اپنا نقصان بیٹھا لکھ جائے تھی سلام کی تے امام مظلوم ہوندے مجبور نہیں ہوندہ غافل نہیں ہوندہ سلام مید سلام کی میں آئیں سوالیں بڑھ کی آئیں اگے ما خالی ملی آئیں آج دی سوال بڑھ کی آئیں خالی نملا ہوئیں جو خالی امام بھلو یار جو سمع جائیے جو دی آئے نکلی ہے لمر جو جی اگلے کل میں جاری ان فرمایا لمر دی جا جات آئی کھڑی لیکن باب دی گل دا جواب دے جن دے واس تے میرے چھے ماں فرمایت میدہ غازی باب ہم بنی چونٹی سال دی مہند فرمایت سوچ کے چور مطم میرے مراب میں اللہ بھئی یار دہائے کی تھی اپنے دی ہم اس کا دہائے نہ کرے باب اجازت ضرور دے مل کے اجازت نیز ایز علم ایز ہتھیار غازی منگل جو میں لڑس پانی لائے آس اشارہ سمندر کودش بند میں کو انداز اسی مات میں بیٹھ ایز دے میں حملہ کھران تیری دھی مست مشک پانی بھی لائے مہ فرمایت جی میں تو رہی میں کوئی جازت دے میں ہتھیار چھلا مہ کان المولا کی عباس جتنے دل لکھنی ہتھیار چھال لائے کربلا دی شہادت حتمی حجت خدا دل رات دست چکے لیکن اتنا سوچ کے لڑے تائی مرد مارنے بدل زینب بازار مرحبا بھیرام دے بدلے بھیرام دے تیرے ہر حمل دے بدلہ میری زینب مرحبا کربلا جیسی روحانیت مجلس ہے ہر حق اس کے بارے مال مین کھڑا جتنے حملے تائیں میدان اتنے بدلے میری زینب باز آر اس دے اے پبندی ہے باز دے مشاک دے تس میں ما سو ما کھولے اور حس می شب تو بلند قد باز آئی دو رکاب گھوڑے تے بویان پیر زمین تے لگ دے اے دا بلند قد دے ساڑھے ترائیس ہالن دی ما سو ما چونتیس ہالن دا عباس بسم اللہ پڑھ کے مشاک دے تس میں کھولے شک بناوٹ کر میں باہر میں دا مجر موم اشارہ سمجھ آوے تا اتنی ہائے کرے جائے چولے سیتے انہ دعا کرے ما سو ما مشاک دے تس میں چاچ دے گلج پا ممڑ واس دے بازو بلند کیتن جتنا ایک جگ سگتا ہائیں چھوک ہے شیع مل ما فکرائے ست رو کیے عباس دا سر ما سو ما دے قدمتے آئے یا پاس نال زہرات آئے گازی تے میرے سیتے وچولے پامر دا حق کداب کل چھو رہے تری وفات صد کے میں تدہ تھے راضی بھلا ہوئے ویڈ کر کر رو من لے مشاک دے تس میں گلج پائش حسین سوار کی تے عباس آکیس میں نو کر تو سردار رہے یا کس نہیں تو اس دور دا علی ہے میں اس دور دا محبت آو تے کو علی شمیج کے چڑھا آباس سوار ہوئے میدان چاہے اجازان وماتمیوں فضا خیمے درد آکے 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 آباس خیمے چاہے آباس خیمے چاہے پہلی دفعہ جھانگچ روایت پڑھے لگا دوترہ اشارے میں وفاد کیتن تُسے سونے استقبال کیتن اکس میں گھوڑے تچڑ کے نہیں آمنا سردار چڑھائیں میں کلہ ہندے فرمایا خیمے آباس ہسرت جتنہ اس سوار کریے جلہ آدھ ہشل نال لیا کیڑا چیئے جدی آئے نکلے جوان آدمیوں پہلے اپنی ابا نال ہشل دیا پٹی ماری آج آلد گیڑی سجاد سوٹ ہندے سہار ہندے چچک کر کے جو درے ہوئے ہیں خیمے خیمے رام آکی سنین دھلسی خیمے جلوش خیمے بشن تلش حسن دی نو حسین دی دی مین دی مین چاچا حسین کہن دے سہار چھوڑی لہور علی بین سج دی دا بین دے حد رک کس میری شہاد دوبار تُس ریون پی شو بجا رہے چلو پتھر بری شر ایس آل نو حسین دی دی حسن دی نو ایکو پتھر نلگ دی اندی حسی دی پتھر آب چلیں بھلو وی وی بیرہ حسین دیکھیں مین اما مگلت کربلا تو نجب بھلے پاس بھائی ودا کے کھڑا دے بابا نجب چھوڑ بھین لالے آدی کل چھوڑی بھلو ایکو لا گرو بنالے اجاد روم تمیا سردار دی قدمت جھڑے دی تیری دھی مجبور کی اجاد روم آتمی آلی دے خیم چاہ اجازت لئی پرددار چڑھائے عباس میدان چاہ او جوان آم آتمی آگے کوئی آسمی میدان چاہ بھائی حملہ کر آم آم آس تسلی آم 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 رائے زینبادی کی جایت دے مین بھرا آدھا حملہ ویلی میری سکھائی تجھو آدھا اینج لڑتا ہے جی بابا آلی لڑتا میرا آب آس لڑتا بھلا بھلا ہو بھلا مان سائل دیرا دیو جوانی مڑو سال اپنے دیگا میچ کدی آئے نہ کرو لڑتا لڑتا گالیو دا ہزار دا پہر لہر علکم خالی ہو یہ خیمے دے دروازے تکھلو گے پیادی حسین بابا کھڑ کھا کے ویندہ بابا پڑی پی کے ویندہ بابا تلوار علم کرے ہلو اتنا رو بھائی سر بھائی گھوڑا فرات چلائے جتے علم نصب ہو جڑے مقام دیکھ آئے جڑے نہیں گئے اسے باد شادی شہاد تصد کا اسے سال کر بلا جائو مقام دیکھ جتے گھوڑا لہ کیڑا چی آئے جدی آئے نہ نکلے جڑی دھی مشک پوائی آئی ساب تُو پہلے عباس مشک پانی دی پھر او جوان نو نو لکھ میں درے مشک دس میں گالے پائیں سید مل مام کرائے غازی بک پانی دب بھرائے نو تَسَقْدًا پر وفا تو بھئی دے بھلو کھول پھڑا گھوٹ نہیں بھلا ہوئے آدھے وفا تو بھئی دے کینے پیمہ جا بچے تسن اسگر تسائے جا معصوم تسیئے او عیاد آرہو ماتمی او عباس پانی نو حت لائے حت نو ٹھندک محسوس ہوئے دستے دعا پلند گھر گھر میں پر میں دا اللہ پانی نو ہاتھ لائے جدہ سردار آرہوے میرے بازو نال بھلا ہوئے کرلا کے رو وانا لے جدہ ہاتھ مات محسوس بنائے حد آرہو آئے کر چھڑائے سارت مات مد پرسا صدقی دا کوئی پتہ نہیں جا جاجر کربلا جی شروحانی تے عباس حیوان پر میں دل تُو تپی آدھے کی میں پی آج ما سو مس گر تس آدھے حیوان ضرور میں بے شہور نہیں آج جوان دے رو گئی عباس پانی بھین دے اندو یتیم بچے حسین دی دی دے چوگرد حلقہ بڑھائی آئے واد مفا کرے ست رہن دے تس آئے آدھے دو آم منگو چا چا خیر نال آئے پہلے دو نو 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 بچ گیا تا میرا آس گر پی شی کان کار ج کرو مل آو دی پی نو بے چا این ڈی آئی آئی جی دھیک دو پانی آدھے کہے بیلے حسین پندرہ قدم سجد درو آئی کہے بیلے پندرہ قدم کھپے آدھے بابا حیران کیوں دیر کیوں ہو گئی حسین آدھے بھیجائی آ پھئی دین بلند کر گیا دے بے خیاب تیرا لہی دا جگر نہیں شکین جت آئے ایک حرامی تلوار سر مات پھرشا آباز دا سجد آباد کلم ہو یا گادیا گئی وان سکین آدھے ویل ہر بلدہ سارت مبھیڑ دے نصیب ہو ایسان دے بچیان شاید رشتہ دار دے نام مین نو کار کربلا بڑھ گئی مجل سر بائی جان ہے گا حرامی خباب سر بادو تلوار ماری خباب بادو کلم ہو آدھے وان اسگر دی ویل آدھے جوال جد غازی بادو کلم ہو آدھے بابا چاچے نو واپس بلا میرے چاچے دے بادو کلم ہو گئی بادو جوال جوال حسائل آدھے دو رئی آ پہی او بابا سی آپ شاڑ حسائل دی دی شاڑ مار آدھے آدھا دارو چا چا آم دی کوشش کرے دار آئے لیکل تیر ترٹ پہل چار ہزار کمال ترٹ یار جتا جمال جنگ ایچ تیر والی جنگ وے نال وار کرے دی جہدے بادو کوئے نائے کوئی سج موڑ دی چھلے تیدا لوہ دا جگر نہیں کوئی خبے موڑ دی چھلے دا مانگ لم معصوم نواز تا دیکھے ایک حرامی تیر مار آئے تیڑا عباس تی سج آنکھ چھ لگا کربلا بن گئی مجل جہدہ تیر کتھر لگا ایک حرامی تیر مار آئے تیڑا عباس دی مشا کچھ لگا کدی مال او اے مشا کنائی بطری سال سارت ماں تب دا پرسا جہدے مسلا کچھ ماں تب جہد ہو گیا گادی آدھ اے کھوڑا اور خیمے لئی اور میدان لائے جا جن را سدھ رو جت جت سید بیٹھے او میں معاف کر آئے ایک حرامی کرز مار آئے عباس در سار ان کل آئے جو کار کر آئے بہر فان بڑی روحانیت والی مجلس کربل آدم مہون یقینا نوار سائیو آشا میں چوائی مخدوم اچھا جدی پرچامنی تے مکان جھال آمید بہر مولا ازاد آرو جدن گرد لگ آئے آباس اگوید آباس جدی آئے تہی تبیہ ڈال لگ تھا جھال کے گور آئے جو پیشانی ویچا چھوک جلے آئی اللہ منی شہاں نے تیرا پاس دیسے رل خیمیاں ویچا کیتا کیا مات خیر زیلہ نے کیڑا ایلال مات مینال گالے بی بیا دیئے میدال لہے گیا نم آئیو پردیاں دا میری قید دا ہون امکہ لے میں کوئی نہیں زامن سامین موترم دعا کردہ بانیان مجلس سے ادا برادران مکرم ملک رفان حیدر صاحب ملک احسان حیدر صاحب اندر صفحے اداوی چھایا خالق کی کہنات اپنے اندر بار